مالک یوم الدین یاکا نعبود و یاکا نستعین اہدن السراط المستقیم سراط اللہ زینانمتا علیہم فیر المغضوب علیہم والعزالین بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہو اللہ اللہ السمدلہ کزالک اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ میرا واسطہ محمد وعالی محمد اس ذکر پاک دا ثواب اس کلام دا ثواب بانی مجلس دے مرحومین دے ناما ملجدری فرما تمام مومنین مومنات دا مجلس پاک وچٹو رایا قبول فرما میرا مالک اس بستی دی فاظت فرما اس بستی چراحنا لے تمام مسلمان دی فاظت فرما اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد میربانی فرماو تے پچھے جڑے بیٹھے ہو گیا جو کون اتنی سردی تھا نہیں جو تسی دوبدہ سارا لہی بیٹھے ہو قریب قریب آجو خاص کر کے جڑے اہل سنت نے ہو بھی نیڑے آجو بڑی میربانی مجلس تا محول بن جاندہ ہے میں ٹاما ٹاما بندے بیٹھے ہو بند تا مجلس مجلس نہیں ہندی میربانی فرماو نیڑے نیڑے آجو بھائی تاڑی میربانی ہے جی جے آئی گئے ہو تے پھر قریب قریب آجو بڑی میربانی اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد میرا مالک سارے اندار ٹور آیا قبول فرما بیمارہ نو سہت کلی عطا فرما سید غیور ابباد شاہ صاحب نو سہت کامل عطا فرما میرا مالک ساڑے شیعہ نے حیدر قرار دی فاظت فرما اور علی والیانچ اتفاق اور اتحاد پیدا فرما دشمنان آل محمد نو دشمنان اسلام نو دشمنان پاکستان نو نیستو نبود کر اللہ توڑی زندگی کرے بچہ نہ لبات شاد رو سلوات باب آز بلواند پڑو اللہم صلی اللہ محمد و علیم ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم الهی کایفہ ادو کا آوانان و کیفہ اتو رجائی من کا وانتانتا الہی ازال لما سالکا فتاو تین فمن زلزی اصالو فایو تین الہی ازال لما تزرو علیکہ فترم نی فمنزل لزی اتزرو علی فی حرم نی الہی فکمان فلکتل بہرال موسیل سلام وانا جائے تاوہ سالو کانتا سلے علاو محمد والے محمد وانا جائے نی بھی مانا فی وَتُفَرْجَانِ فَرَجَنْ عَجْلًا غَيْرَ عَجْلٍ بِفَضْلِكَ وَرْرَحْمَتِكَ یَا اَرْحَمَرْ اَحْمِينَ سلوات و سرکار دی ذات میں پیادا مشکل میں سر جھکا کے کہو یا اہلی مدد رازی تو انو رنگلاوے سلوات پڑو سید دی ذات تے کھلے چرے نال جڑھائی مشکل ویلا آجاوے نسخہ پیادا سینہ بڑی توجہ میں پیادا مشکل میں سر جھکا کے کہو یا اہلی مدد مومن گلے لگا کے کہو یا اہلی مدد عدبیاں باد نصیم کہتی ہے ہر گل کو چھیڑ کر تم بھی تو مسکرہ کہو یا اہلی مدد بسم اللہ رازی تو انو رنگلاوے عدبیاں حجرت میں مصطفیٰ نے کہا یا اہلی مدد بستر پہ خود سلا کے کہا یا اہلی مدد عدبیاں سو کر خدا کی ساری رزائیں خرید لیا جبریل نے جگہ کے کہا یا اہلی مدد اللہ تاڑی زندگی کرے بہت مہربانی آل محمد تاڑی رزق دے وچھ اذا فا فرمائیں غریبان دی مولا غربہ دور کرے مکروزان دے اللہ کرزے ادا کرے اور جڑے بے روزگاریں مولا روزگار مہیا کرے گزارش ہے کہ برخوردار دعوت دے ون لگیا ہمیں قدس ہے جو اسا پہلی دفعہ مجلس کروان لگیا اس جگہ تھے بار کو مزدوری وغیرہ کر دیں بہت بڑی بات ہے اے ہی ٹرانسلیشن اے ہی ترجمانی ہے قرآن دی آیت دی اللہ نے قرآن ویچ اے فرمایا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کل لا اسعالکم علیہ اجرن اللہ المودت فی القربہ کہہ دے میرا رسول نلوگنو میں رسالت دا جر کج نہیں منگدہ میرے قریبیاں نال محبت کرو اے ضرورت محسوس کیوں ہوئی اللہ نو آکھنا کیوں پیا آکھنا کینے ایک لاکھ تریوی ہزار نو سو نڈینوے نبیان دے سردار نے کہ جس وقت اس نے تبلیغ شروع کی تھی رسول نے تبلیغ دا آغاز کیتا مجلسہ پڑیاں خطبے ڈتے کئیاں لوگنو گالچنگی لگی کئیاں نو نہ لگی لیکن دے گاں دا رواج بھی حضور تو ہی چلیا ہے اجرا لنگر دا وقفہ ہونے ہیں یہ بھی حضور تو ہی کام چلیا ہے کہ اونا نے لنگر دا انتظام کیتا عرب دے لوگنو کٹھا کیتا کٹھا کر کے حضور فرمایا بھئی میں تو ہنو کو گال سنا منی ہے جہ تسی کٹھے ہو گئے ہوتاں کچھ تو ہنو میں پیغام دے منہ ہے جہ تسی کٹھے ہو گئے ہوتاں اونا کیا جی کچھ آخ کا مات سنا منے نہیں اگر نہیں اگر سمجھے ہو تے پھر حضور نے ساڑھی زبان چے سمجھا سو حضور فرمایا بھئی تسی لنگر اگر کر لیا ہے تو میں محمد وانو ان دا حکم سنانا کہ حاک کیا ہے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے فریب کیا ہے سمجھا گئے وہ کہیاں بندیاں نو تاکنا بھئی کہیاں کامنا دا لال وکھ رہی ساڑے ویچ آلم بن لگے اسی ان دی گال نہ سنیے جیویں ان ایک دو جنال نفر تاندہ جال وچ گیا ہے شیعہ قوم دے وچ بھی اہل سنت وچ بھی نہ کسے بندے نے غور کیتا ہے نہ کسے فکر کیتا ہے زاکر نے شیعہ قوم نو ایسا ڈرا دیتا ہے زاکر نے کہا ہے کہ جیڑا سوچے گا وہ شیطان ہے جیڑا مننے گا وہ سلمان ہے ان بندیاں نو مدینیوں چیتھی ہے یہ بھی سوچنے لگ پوڑا انہا تا مننہ ہی ہے جو زاکر فرمان ہے قرآن کہندہ ہے غور کرو فکر کرو سوچو زاکر کہندہ ہے بھی سوچنے لہا شیطان ہے شیعہ قوم دا کسور ہی کوئی نہیں زاکر نو بڑی عزت دیتی ہے زاکر نو بڑا مقام دیتا ہے اس جو فرمایا ہے وہ ٹھیک ہے بھائی قبلہ اگر اسی سوچاں گے غور کرانگے فکر کرانگے تے پھر ہیسا انہوں پتا لگے گا حق کیا ہے باطل کیا ہے اچھا حضور فرمایا میں تو انہوں کسیدہ سنانا اندا تو انہوں ربائی سنانا وہ کئی مکسر آئے وہ ٹور گئے انہوں مکسر تو جیڑا جیڑا مکسر تے آویچ روڑا پہ آ کھلوتا ہے مکسر دا ٹھیکانہ جانم ہے سمجھ لگ دیجئے جیڑا مکسر ہے آل محمد دے فضائل نو نماننے انہوں دے موجزات نو نماننے او بندہ مکسر ہے اور ان دا ٹھیکانہ جانم ہے تے جننا نو تسی کال نال مکسر کہہ دیندے جی بہت بڑی گال ہے انہوں جی اقدم تسی جنمی بنا دے ہو اور مکسر بھی انہوں بندہ انہوں او کہندے پہنے جننہوں استبرادہ نہیں پتا سمجھ گئے ہو نا تو لہٰذا اس واسطے حضور نے اے تبلیغ شروع کی تی تے بندے اٹھین ون لگ پہ ٹورن لگ پہ اے میں پہلے آندا ساں بھی شاید ساڑھے ذاکران دی وجہ تو بندے آج اٹھین دے نے چودہ سو سال بعد اے تا قبلہ او تھوندہ رواد چلدہ پہ اوہ حضور نے میں تھے آیا اے تھے گیور شاہ یا شکیل رضا بچے جیڑے ہیں انہوں میں آکھان جی میں انہوں تا بندے سنو دے ہی نہیں ایک مولوی صاحب پڑے نے اوپڑ کے ہٹے نے تے میرا اعلان ہویا ہے تے بندے تترے واہ گئے نے تے میں انہوں بار بار اے تھے نا سدو اے پھر تو انہوں سمجھا اونگے منت کرنگے بھی سید بھی ہے ذاکر بھی ہے تسی میربانی کر کے اندھی بھی گالا کوئی سن لیا کرو تے کوئی ان اس بانی دی یا سید دی مننے گا کوئی نہ مننے گا قبلہ حضور نے عام بندے اگے شکیت ہی نہیں کیتی جی لے بندے آنے لنگر کر لیا نا تے حضور دی تقریر نہ سنی حضور نے اے شکوا کیتا ہے ابو طالب اگے حضور فرمایا چاچا میں انہوں دعوت دیتی ہے دے گاں پکائیاں نے لنگر کیتا ہے اے میری گال نہیں سن دے علی دے بابے آکھا یہ نا نو پھر دعوت دے خامن دے دھنیین خامن دے بڑے دھنیین نا نو پھر دعوت دے تے جسے لے خوال ہمیں نا سارے نو بال ہمیں اس وے لے حضور تے بو طالب نے ایک چنگای دانگ پھڑ لئی تے بوے جو بیٹھا انہیں آکھا انہیں نا نو خوال ہمیں انہوں راج کے مجلس سنا اس توحید دی اس راب دی ربوبیت دا سا اپنی نبوت دا سا اپنی شریعت دا سا حق دا سا باطل دا سا میں ٹمبالا ہے کہ بوے تے بیٹھا ہے میں انہوں دا موز یانا بار قدم کیڑا رکھتا ہے اللہم صلی اللہ محمد میری گال سامنے دے بیٹھے ہو بھو تھوڑا جانا میرا پتر گالنو سمجھا بھی کرو اور کام جیڑی اللہم صلی اللہ محمد وہ صرف اس گمانڈچ نہ بیٹھے روان کرن بیس دا کرسی زہرہ لے گو بولنے تھے دو زہرہ لے گو نہیں بولنے وہ کسے رولے تھے پھرچ نہ رہا کرو خرابی تو اڈے بلو بھی پیدا ہوئی ہے بندے دی کوئی شخصیت بندے دی کوئی عزت کوئی نسبی عزت کوئی خاندان دی عزت ذہن چرخ کے انتے چار لفظ سماعت فرمایا کرو قلدی سمجھا رہی ہے اور پھر رسول نے دس سے آج جن دی پوجہ تُس ہی کر رہے ہو مثلاً بوت پرستی کر دے پہو اے جھوٹے رابن میرے سچے رابنو سجدہ کرو بتانو نا سجدہ کرو بوت پرستی نا کرو اللہ نو سجدہ کرو جھوٹ دا بولنا گناہ ہے شراب دا پیونا حرام ہے کین دی عزت نو تکنا حرام ہے دھیان دا حیاء کرنا جائز ہے انہ نو زندہ دفن کرنا گناہ ہے سمجھ لگی؟ یہ حضور دا سجدہ ہے او اللہ ہے او واحد ہے او ان اللہ لا کل شاین قدیر ہے میں اس دا نبی ہاں میری بات شریعت بن سی تیرے میرے نزریہ دا نا دین نہیں ان دے حکم دا نا اور آل محمد دے فرمان دا نا دین ہے ہاں تو آکھیں نا تیرے میرے نزریہ تے جڑائی تے نزریے دا نا دین ہی نہیں ہے جو تو جو آکھیں او ٹھیک ہے آل محمد دے فرمان دا نا دین ہے اندھے حکم دی تعمیل کرن دا نا دین ہے اچھا جی او رسول نے جناب دین پہنچایا جیڑا آج ساڑے کو اسی تک خیر بندہ کہنے لگیا ساڑا علاقہ وٹواندہ ہے ایک خرلاندہ ہے ہر علاقے دے ویچے افضا بات بھٹیاں دی سٹیٹ ہے جنہ دی زمین زیادہ ہوئے اسٹیٹوں نا دی گنین دیئے ایویں گا لے نا ساڑے والے وٹو زیادہ ہے وٹواندہ سٹیٹ گنین دی او جناب ایک بندیا کہا اپنا سارے نبی جیڑے نے او عرب سٹیٹ میں چاہے نے سارے نبی عرب سٹیٹ چاہے نے ایتھے ایک نبی نہیں آیا میں کہا سہانہ بندہ ہیں پر ہیں ساڑے علاقے دی ہر بندہ مندہ ہے بھی تھانہ بندہ ہی ہوتے جتھے چور ڈاکو زیادہ ہوئے نا اللہ نے نبی بھیجے ہی بے حدیتیاں بیچنے سادہ او علاقہ ہے او خطہ ہے جتھے سنیاں واسطے بابا فرید شیعہ واسطے کلندر شباز بھیج کے اللہ نے علی علی بھی کرا دیتا ہے نبی نبی بھی کرا دیتا ہے سمجھ لگ گئی ہے جیعہ مست بھائی بیٹے سمجھا رہی ہے میری بات دی میں سادہ جو لفظیں جو میں نبر خردار کیا بھی اس طرح تُسا پڑھنا ہے میں چونکہ لکیر دا فقیر زاکر ہاں نہیں جو رٹرا ہے او پڑھنا ہے میں پہلے تولنا پھر بولنا چونکہ میں ایسے علاقے دے وچ بیٹھا جتھے میرے واسطے بڑے مسائل کھڑے تے میرے واسطے بڑے عجیب سلسلے ہیں تو اس واسطے میں نو ضرورت محسوس ہوئی ہے جو میں زاکری اجے تک سکھ دا پیانتالا بھی لما جدو تک زاکر بلنا ہے او دو تک اساں ٹور جانا ہے آج زاکر ایسا زاکر ہے مان دی گود چو نکل دا پیانتے ہو زاکر ہے اور بانی اگے پوچھ دے شاہ جی وڈا کھاسو چھوٹا کھاسو دیسی کھاسو ڈالڈا کھاسو انہا زاکر کلو بانی نو پوچھنا پہندہ ہے فیڈر کس لے تو اڈیاست لے آگئی ہے کچھ سوچو کچھ غور کرو پھر میں آخر ہے کچھ سوچو کچھ غور کرو تو اڈا چھوہ امام صادق اعل محمد او فرمان دے نے کہ ساڑے ممبر تے بچیاں نو نا آمن دے تو اڈی ابتدائی بچیاں تو ہو رہی ہے تو اڈی کھوم دا بھی آل ہوئی ہونا ہے تو اڈا گلان کوئی نہیں تو اڈا شکوہ کوئی نہیں تسی چٹیاں داڑیاں لے نو رد کر دیتا ہے تسی اپنے بزرگاں نو رد کر دیتا ہے تسی چھوڑی کے مگر لاک گئے جے تسی میکاپ آلیاں مگر لاک گئے جے تو اڈی نسل دا بھی آل ہوئی ہونا ہے بڑھ نراز نہیں ہونا نراز نہیں ہونا بھائی اے تھے میں بیٹھا میری ذمہ داری ہے چونکہ سانوں پیسے بھی مل دیں ساڑے جناب عزتان بھی ہون دیں تے نبی تو وڈا سریلا کوئی نہیں نبی تو وڈا آلم کوئی نہیں آمنان دے لال تو وڈا اخلاق یاد دے حوال نال بھی کوئی نہیں تے انہیں جدوں حاک بیان کی تینا انہوں پتھر وجہ نے وہ زخمی ہویا ہے تے سانوں پیسے بھی ملن حاک تے محمد آئی آسی ہیں اور میں حاک بیان کرنگا تے ستارہ سو بندے نے آخنا بھی یہ جدہ کرونا سدھے ہیں ہون تے جناب پیو مجبور ہو گیا بیٹی دیت تھو تے بیٹے دیت تھو پاپا اس کو نہیں بلانا بابا اس کو نہیں بلانا یہ پردے کی بات کرتا ہے یہ شراب کو حرام قرار دیتا ہے یہ نہیں نال منکرت عمر بالمعروف دا پیغام دیندہ انہوں نہیں بلانا بھائی مرنا آساں بھی یہ جواب آساں بھی دینا ہے میں تو انہوں گال سنا رہے ہیں تو اڈے زین چھ گال اگر بے جاوے تھے ٹھیک ہے حضور نیا کیا بد پرستی حرام ہے جھوٹ دا بولنا حرام ہے شراب دا پینا حرام ہے دھیان زندہ دفن کر دینا حرام ہے دھیان دا حیاء اترام کرنا ضروری ہے اور حضور نے اپنی دھیدہ اترام کر کے دس ہے اچھا ان دے بھی چو کچھ بندے حدیت پا گئے جویں مجلس دوسرا سن دے پہو تو کئیاں نگال چنگی لگنی بھی شاہ جی اگلے پینڈا ساڈی بھی مجلس پڑھے آجے تو کوئی آکھے گا ملاد پڑھے آجے تو انہوں گال چنگی لگنی ہے حضور دی گال کوئیاں بندیاں چنگیاں لگیاں انہوں نے آکھے بھی کیا بات ہے آپس چونہ سلا مشورہ کی تا انہوں نے آکھے بھی آمنہ دے لال چنگی تقریر کی تیئے بندے اسی بے حدیتے ہیں ان دی وجہ تو حدیت والے ہو گئے بندے اسی بتتمیز ہے ان دی وجہ تو تمیز آلے ہو گئے ہیں بندے اسی کورے ہیں شراب اسی گڑیاں مویں پین دے ہیں ان دی وجہ تو اسی حرام قرار دیتا ہے دھیانو اسی جم دے ہیں زندہ دفن کر دن دے ہیں ان دی وجہ تو دھیان دا حیاء کرن لگ پہیں آمنہ دے لال اپنے تے بینت بڑی کیتی ہے اپنی اصلاح بڑی کیتی ہے آپا ان دے نلچنگا نہیں کیتا او ساڑ نلچنگا کردہ رہا ہے آپا انہوں کچھ اجرت دے ہوئے اجرت گلدی سمجھے جیڑا جنہوں سمجھاوے بول لے آجے آپا انہوں کچھ اجرت دے ہوئے اجرت اچھا آپا انہوں اجرت دے ہوئے آج زمانے دے بچ فرق ہے اس ویلے بھی فرق ہا کئی بندے ہندے ہیں امیر کئی ہندے ہیں میڈل کلاس کئی ہندے ہیں بلکل غریب دل سارے ہندہ ہکو جہا ہندہ ہے امیر ہندہ ہی میڈل کلاس ہندہ ہی غریب ہندہ ہی بعض جنہوں امیر ہے انہوں سونا چاہ لے جیڑے غریب ہے میڈل کلاس ہے انہ چاندی چاہ لے کئی اصلوں غریب ہے جیڑے پٹھے وڑھنالے ہیں انہوں نے کہا دل تساڑا بھی ہے آمنان دلال بڑا چنگا کیتا ہے ساڈنالوید ہے تسامی پائیے انہا پائیے پائیے جون چالے حضور دے کول آگے یا رسول اللہ سلام علیکہ السلام جی تو ساں بڑی مہربانی کیتی ہے سا انہوں حدیت دیتی ہے اسی تو انہوں اس حدیت دی کچھ عجرت دینی چاہنے ہیں حضور فرمایا میں دنیا دا عام ذاکری نہیں ہاں میں اس وقت تک ہونٹ نہیں ہلا اندہ جدو تک میں انہوں وہ آڈر نہ کرے شاہ باج پچھلے حضورات بھی بھئی جڑے پچھے بیٹھے ہو تو ساں بھی مہربانی فرماؤ نال رلو اندے تو بغیر میں ہونٹ ہی کڑے نہیں ہلا ہے ان جڑا سنننے مرنالا میرا پترہ ہی نا انہیں کہا جی اگر انہ دے حکم نال تو ساں بولنے تو ساں باتا ساں تا کچھ دیونے تو ساں بات پچھو انہ کو لو پچھو ڈائریکٹ ڈائلنگ تے تو ہاڈے تے میرے نبی نے رحمت العالمین نے ایک لکھ تریوی ہزار نو سو نڈین وے نبیاں دے سردار نے اللہ نو آکھا میرا اللہ اے بندے میں نو تبلیغ دی اجرت دے نی چاندے لما کے نا لما اللہ آکھا تیرے تو وڈہ ہی کوئی نہیں تو نبیاں دا سردار ہیں تا انہوں نہ خلق کران ہاں کائنات دی کوئی شاہ نہ خلق کران تیرے تو وڈہ ہی کوئی نہیں تے میں ہاں ہی اللہ اکبر میرے تو وڈہ ہی کوئی نہیں اے بندے چھوٹے نہیں انہا دا ذہن بھی چھوٹ رہے توجہ بھائی جو بول سکتے ہوتا اللہ فرمایا اے بندے نکے نہیں انہا دا ذہن بھی نکے ہی تو ہی وڈہ ہے میں ہی وڈہ انہا نکیاں بندیاں واسطے دھویں وڈے رال کے کام ہو کریے جو چاندی دے ونالا جاؤں دے ونالا شرمندگی محسوس نہ کرے سونا دے ونالا فخر محسوس نہ کرے انہا نکے دے میں اجرے رسالت کجھ نہیں منگدہ صرف میرے قریبیاں نال محبت کرو ہاں چلو اور سننا نہیں بان جاؤ گلدی سمجھا رہی بھائی خیر ہو بھئے تو اٹھی بھی زندگی کرے توجہ ہے جناب انہا نکے دے میں کچھ نہیں منگدہ میرے قریبیاں نال محبت کرو غلط فہمی اہین قبلہ تاریخ عرف آخر نہیں ہے قرآن عرف آخر تاریخ لخیندی زینی رجال نال جویں زین بندے دعوے میں تاریخ لخیندی یعنی میں چونکہ سیاست نالوی تعلق رکھنا ساڑھا بھی لاکہ اکاڑا بڑا سیاسی طورت سٹرونگ ہے تو قبلہ جلسہ ہوئے عمران خاندہ پی تی آئی دا تے دو مورخ ہندے نے ایک کیمرے آلا ایک لکھن آلا کیمرے آلے دی محبت جیڑیے زینی رجال ہے نون لیگ نال چینل ہک دے ہو ملازم نے سما دے یا ایکسپریکس دے کیمرے آلا محبت کردہ ہے نون لیگ نال اور تحریرین ریٹن لکھ کے دیوان آلا خبران دیوان آلے نوں پہنچاندہ ہے ان دی محبت ہے عمران خاندہ جلسہ عمران خاندہ تے او جناب محبت نون لیگ ویچ کیمرے آلا جڑا ہے نا او کیمرہ لاندہ ہی ویلیاں کرسیاں تے کو گلدی سمجھ آئی ہے ان دے کیمرہ لاندہ ہے ویلیاں کرسیاں تے جی پی ٹی آی دا جلسہ سی بندہ ہی کونیاں ہے ان دے اندر نفرت ہے پی ٹی آی دی نون لیگ دی محبت چھ ویلیاں کرسیاں دے لازی تے جیڑا لکھا نالا ہے او اکسی جو پنجزار کرسی دا رینج ہا لیکن پبلک اتنی آگئی جو دس ہزار اور منگاونی پہ گئی ان خبر دیون علی نو کوئی نہیں پتا دیون علی ہے یا دیون علی ہے انہوں نہیں پتا بھی جلسے دی پوزیشن کیے انہیں کیمرے نو ہی وخامن ہے تو ان دے تحریر نو ہی وخامن ہے یعنی ایس مجلس دا بھی آج تو وی سال بعد کوئی اگر مورخ بنیا تھے دو قسم دے مورخ ہونگے آمن علی نسلہ کو بندہ پوچھے گا بھی اس پینڈ دے بیچہ وی رو آنا کیے جی وی رو آنے چھو مجلس دا کننے ابتدار رکھی کننے ابتدار ابتدار انہیں شروع کننے کیتا کام مجلس دا کام شروع کننے کیتا انہوں مجلس نال نفرت ہے انہوں بڑی نفرت ہے شیعانال انہوں مجلس نال بڑی نفرت ہے انہیں آخنا جی ساڑے پہلے پینڈ ویچے جا مسئلہ اکونیا ایک شکیل ایک منڈا پیدا ہویا ان نے ایک شرارت رکھی ہے ان نے بھلی سمجھے ایک شکیل رضا ہویا ہے ایک شرارت دا موڈ او جے ایک ہوئے گا مجلس نال پیار کرنالا محبت کرنالا اندے کل پچھو گئے نا مجلس کنے شروع کرائی محبت چاک سیجی پہلے ساڑے پینڈے ایک رحمت کوئی نہیں سی یہ بہت بڑی عبادت دا سباب اس منڈے نے بنایا جڑا سی درود پڑھ کے بھی سباب لیا حسین دا ذکر سن کے بھی سباب لیا تو تاریخ تو انہوں مخاطب ہے تو سی ابھی ہوتے بولو ناڑوں دے تو ساں کچھ نہیں کرنا تو انہوں بیزت کرے گا بما سوزی جی اس گلوں کیوں ملانگ آندہ ہے بما سوزی بھی یہ سوزی نہیں بول دے ہاں یہ سوزی بھی نہیں بول دے زاکر آندہ ہے کہ جندہ ہتھ کھڑا کر کے نعرہ حیدری مارنے نہیں تھے آپ بھی نہیں ہتھ کھڑا کرنا سوزیاں بھی نہیں کرنا یہ ملانگ بھی آندہ رہے ہیں تانگلوں ہیں سوزیاں نا مخاطب ہیں ہاں اچھا سمجھ لگ کیجئے تاریخ عرف آخر نہیں بابا جی تاریخ لکھنا لا زینی رجال نہ لکھ دا ہے اور قرآن عرف آخر ہے قرآن دے وچ درمیان دے وچ جبریل علیہ السلام ہیں اور زبولن علی مصطفیہ ہیں اور گھلن علیہ پیغام اللہ ہے اے دے وچ ردو بدل کوئی نہیں اے حرف آخر ہے اللہ قرآن چھ فرمایا کہہ دے میرا رسول انا لوگا نو میں رسالت دا جر کج نہیں منگ دا میرے قریبیاں نال محبت کرو اگوں جناب حضرت ام سلمہ ام المومنین اوہ فرماون لگیاں یا رسول اللہ اس چادر تھا لے ممی آسکنی چادر تطہیر جاندے ہو چادر تھا لے پائیں تن پاک کٹھے ہوئے نا تو اللہ نے عیت بھیج دیتی انما یرید اللہ ہے لے یو ذہبان کو مررج سال البیت ویو تہرہ کم تطہیرہ تو بی بی ام سلمہ فرماون لگیاں یا رسول اللہ چادر دے تھلے میں بھی آسکنی ہاں تو رسول فرمایا اچھی بی بیویو نیک بیویو تابع دار ہو متقی و پریزگار ہو لیکن اے میرے مقصوص قریبی ہیں پتہ سی اللہ نو بھی دو ہزار اٹھارہ انی دے ویچے جو مولوی بھی ہونے نے جنہاں نے اللہم صلی اللہ محمد والی و صحابے بھی کہنا ہے ازواجے بھی کہنا ہے کوئی گلد نہیں سمجھائی اللہ نو پتہ سی اس واسطے بیویاں نہیں آئیں تعرف بھی کروایا تھے اللہ نے فاطمہ تو زہرہ تو تعرف کروایا ہم فاطمہ اے فاطمہ ہے اے اس تا باپ ہے اس تا شہر ہے اے اس تے دو بیٹے ہیں ہاں جی فاطمہ تو کروایا ہے کہ اللہ فرمایا جنت میں خلق کیتی ہے فاطمہ دے منن نالے واسطے تے جنت چھے ویسن فاطمہ دے منن نالے فاطمہ دے رشتے دارا واسطے جنت ہے محمد دے رشتے دارا واسطے جنت نہیں اللہ ہمہ صلی اللہ محمد ان کے بلا پنچائت دا دور ہے سیانے بندے اور نیٹ دا دور ہے کیمرے دیاکھ بڑی تیز ہے پوری دنیا دے ویچھ اے جگہ پینڈ دے ویچھ مجلس ہو رہی ہے متہ سمجھو ویروانے جھ مجلس ہو رہی ہے پوری دنیا دے ویچھ جا رہی ہے پوری دنیا دے ویچھ جا رہی ہے اے کیمرے دیاکھ بڑی تیز ہے بندے نو سوش سمجھ کے بولنا چاہیدہ ہے اے جمہوریت ہے اے پاکستان ہے مختلف مکتبہ فکردے لوگ اے تھیراندے نے اس مجلس حسین ویچھ مسلک دا ہونا شرط نہیں مذہب دا ہونا شرط نہیں بھائی اگر ایت پڑھ کے ایلے سنت کو یہ آ جاندہ ہے تو زاکر کا وہ حرامی ہے وہ بندہ جڑا تشد چلی یا مولی اللہ نہیں پڑھتا جڑا سننی ہے وہ تا پڑھتا ہی آتا ہے ان دی تا دل ازاری ہو گئی نا تو لہٰذا کچھ اکل دیگال کرنی چاہی دیئے کچھ سوچ کرنی چاہی دیئے تبلیہ کرن دا بھی کوئی رنگ ہوندہ ہے اور حرام زادے تے حلال زادے دی ڈیفینیشن کرن لگیا ہوں ممبر دا کام نہیں ہے میرے گوڑوں پوچھو گے تو میں دھونوں آکھاں گا کمرے چھتا ہوں گا کہ حرام زادہ کون ہے تے حلال زادہ کون جیڑی گالب میں کمرے دی کرن آلی یہ ممبر تھی ہو رہی اتھے آندہ ہی ہوئے جیڑا حلال زادہ ہے حرام زادہ آندہ ہی نہیں اسی مجلسہ دے ویچے ویکھیا ہے اندج غیر مذہب بھی آندے اسی مجلسہ دے ویکھیا کہ سکھ بھی آندے رہیم یار خان دے ویکھ سکھ بھی آندے مجلسہ دے ہندو بھی آندے تو لہٰذا وہ حرام زادہ دے جا جا کر تو پوچھو بھی جیڑے کنجر مجلسہ دے باننی نیتے مجلسہ دے ویچے باندنے نیتے مطلق توڑا کی خیال ہے کیڑی کیڑی گالت ہے میں روما تیرے کول اگر اکل ہندہ تھے تو صرف ایک گلہ گھٹیا نہ کریا تو صرف فضائلِ آلِ محمد پڑیا فضیلتِ اہلِ بیعت پڑیا تو اے ہو جی انگل نہ کر رہی نہ جن دی وجہ تو آج ٹوٹے ٹوٹے ہو گئے اہلِ سنت ویچ بھی فرکے بان گئے اہلِ سنت نو بھی دریڑا پا گا دیتیا سلسلہ چشتیا دے ویچ بھی دراغا قادریہ ویچ بھی دراغا ایک سنی ہک نال سنی بھرا نہیں ہے شیعہ شیعہ نال نہیں ہے کوئی مکسر ہے کوئی نسائری ہے کوئی غالی ہے کوئی کج ہے کوئی کج ہے اگر دیرے ویچ رہن دے میں تو انو ایک گالہ سنونا ہوا جے دل دی دیری تے دماغ ویچ بھائی جان کربالی ویسا بھال ہونا تے میری ایک گالہ ذرا پیغام پہنچا دے ویجے پوری دنیا نو تو اڈی بڑی میر بانی جناب فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ میری تے تو اڈی مرشہ زادی جنت دے سرداران دی ماں حسنین شریف ان دی اماں ان دے کلو ایک مدینے دی عورت آنے پوچھا انہیں کہا بی بی میں کام کر دی کر دی تھاک جانیاں کوئی میں نو عمل داس جندے نال میں تھکانا تو بی بی فرمایا چوتی وار پڑی اللہ اکبر اللہ اکبر کنی بار اور بولے آجے کنی باری چوتی باری تیتی وار کی پڑھنے اچھا تیتی وار کی پڑھنے بھائی پچھو پڑھنے پچھو بولنے تیتی وار کی پڑھنے اور پھر تیتی وار کی پڑھنے سبحان اللہ چوتی واری اللہ اکبر تیتی واری الحمدللہ تیتی واری سبحان اللہ ایک گھر جا کے تس بھی پڑھیں کام کرسیں تیتھکام نہ ہو سیں اور اوہ عورت چلی گئی گھار انہیں کبلہ پڑھا ہے تیتی واری اللہ اکبر کنی واری تیتی واری سمجھا جائے بھائی تیتی واری کی پڑھا ہے اللہ اکبر آخنا کنو ہے جنہیں نہیں بولیو سواب ہے اے اللہ اکبر اچھی بات ہے نا تی پنجا واری انہیں پڑھے الحمدللہ پنجا واری پڑھے انہیں سوابان اللہ تی بی بی کو لائے گیا بی بی مرشداد دی تیسے انجڑا کچھ فرمایا سی نا اوہ میں پڑھے اللہ اکبر چوتی جگہ تینا میں کو تیتر واری پڑھے تی الحمد میں کو ہی پنجا واری پڑھے توجہ ہے توجہ ہے میں سوابان اللہ کوئی پنجا واری پڑھے تھکاوٹ نہیں لگ تھی تھکاوٹ نہیں لگ تھی حسنین دی امہ فرماوان لگی تو بھاویں چرنجا ہزار واری اللہ اکبر پڑھ اکبر پڑھے میری تا مخالفت کی تھی اینا کوگالی سمجھائیے میری تا تو مخالفت کی تھی جو میں کیا نا اندھی تو خلاف چلی تو لہذا دیرچ رہنا چاہید اگر این اللہ کیا ہے نا اللہ نے علی نو اے علی اور اللہ دا مسئلہ ہے ید اللہ کیا ہے نا اے اندہ تے علی دا مسئلہ ہے اگر نفس اللہ کیا ہے وجہ اللہ کیا ہے اے اندہ تے علی دا مسئلہ ہے تو لہذا تو ہنو اوے علی مننا چاہید ہے جو میں اللہ آکھا ہے تو ہنو اوے علی نو مننا چاہید ہے جو میں مصطفیٰ نے آکھا ہے قبلہ گزارے سے ہے کہ میں قد اعتبار نہ کردہ جو کوشیہ عزرات دستت میں قد میں پی رہاں مرید دانڈا جساڑے مرید ہیں مختلف مقتبہ فکر دے میجر دی ٹریننگ کرن کرنل دی ٹریننگ کرن گئے انہیں بار انگلینڈ دے وچ اتھو واپس ولن میں پوچھے سناو یوکے دا یورپ کنٹری دا انگریز دا کے حالے انہوں میں نجھے ڈی گلد سیے میں ہاتھ بن کے لائیو پروگرام چلدہ پھر میں دی وضاعت نہیں کر سکدہ میرا بھی جیون دا پروگرام ہے میں اجے ذکر کرنے میں اجے لوگاں تک میسج پیغام دیوڑن مرن دا پروگرام نہیں لیکن او تھے بھائی ایک جگہ تھے گئے نے انگریز انہوں کیا میں او تھے لے چالا جتھے کوئی خارجی نہ گیا ہوئے اس کرنل صاحب نے اپنے دوست انگریز انہوں کیا میں او تھے لے چالا جتھے خارجی کوئی نہ گیا ہوئے او نے اکھا دو گھنٹے دی ڈرائیو ہے تو آویں اور میں تنہوں لے چلنگا ایڈا سونا او نے اکھا شاہ جی میں زندگی دے ویچ عبادت خانہ ہی نہیں ویکھا جنہ میں انگلینڈ جو دنیا عبادت کر رہی ہے دنیا ہوتے سٹڈی کر رہی ہے دنیا رسرچ کر رہی ہے دنیا نمازہ پڑھ رہی ہے میں ہوتے زور بھی پڑی میں ہوتے اثر بھی پڑی میں اس انہوں آکھا جی ہون چلیے میں شام جا کے گھر پڑھ سا رستے چھ میں اس انگریز انہوں کیا کہ یار تو آٹھے ملک وچھ بڑی ازادی ہے مذہب تھی بڑی ازادی ہے لوگ بڑی عبادت کر رہے ہیں لوگ بڑی رسرچ کر رہے ہیں لوگ بڑی سٹڈی کر رہے ہیں انہیں آکھا یار تو ساڑا دوست ہیں ٹریننگ واسطے آیا ہے مسلمان ہیں اے جتنے بندے بڑیاں تو ویکھے نہیں اے نہ چوہے کبھی مسلمان نہیں اے توہاڑے مسلکان دے توہاڑے مذہب دے سٹڈی کر کے توہاڑے ملکان چا جا کے اے نہ درادہ پاہنے جا میں نہ جرنل اس کرنل دا نہ لیا ہے نہ میجر دا نہ لیا ہے میں تو نگال سنا دیتی ہے چھوٹ بولاں اللہ بے کھو جی شراب تے لانت نہیں پائی شراب پیون آلے تے قرآن چلہ لانت نہیں پائی اللہ سزا دیتی ہے چورنو اللہ سزا دیتی ہے لانت نہیں پائی مختلف گناہ میں دی اللہ نے سزا رکھی ہے مگر لانت نہیں پائی اہل سنت اہل شیعہ بھائیو اللہ نے الحمدلہ کے وناز تاک لانت پائی یہ دو بندیاں تھے ایک جھوٹ بولا نہ لیتے ایک ظلم کرنا نہ لیتے میرے جتنے مسلمان بھائی بیٹھے ہو جتنے کلمہ پر گو بیٹھے ہو تو انغواستہ ہے جناب محمد مصطفیٰ دی نبوت دا زندگی ویچہ حادث نالوی جھوٹ نہ بولے حادث نالوی جن دے تے اللہ دی لانت پائی جاوے اللہ دے فرشتہ دی لانت پائی جاوے ان دے چھو کی کرنا جا چھوٹ تو بریز کرنا ہے اگر تسی سردے ہوتے غریب تو اڈتے کوئی کسے قسم دے زیادتی کرے ماف کر دینا تیری دلیری شمار بدلہ لینہ نہیں کیوں میرا پتر جیڑا گوڑیاں تے ہاتھ رکھی بیٹھا ہے سوشدہ پیائیں جیڑا کچھ میں دسدہ پیائیں پتھے چوری وڈ کے آدھی میں نو پاونے تے دو دو چوکے آپ دے بچے نو پاونے اے وی بچے حرام زادے ہو جاندے نی پتھے کسے دے ٹاکتو نا وڈی تے اگر جن نہیں اگر اگر نہیں تون ماجنو ساں بسکتا تے پھر دو دو مولے لے لوی ماجنہ رکھی جے جانور رکھے ہوئے دیں انہ نالوی عدل دا حکم ہے ٹائم تے پانی پلاونا چا ٹائم تے کھانا کھلاونا غلی سمجھا رہی ہے تو لہٰذا بیٹھے اے مذہب آل محمد ہے دین آل محمد ہے اللہ دا دین ہے جو آل محمد اوکھا تو ادھے تک پہنچا ہے مشکل پہنچا ہے اسنو ضائع نہ کرو مولا علی فرماندے نے ایک سانس کا نام زندگی ہے دوسرا آجائے تو یہ جہان ہے نہ آئے تو وہ جہان ہے سوچی نہ بھی میں دا سالانباد توبہ کرنگا چھوٹ بولنے اس مجلس دے وچی آج اپنے آمنال وعدہ کر لے جو میں چھوٹ نہیں بولنگا اگر پتھے چوری وڈنے اس مجلس دے وچید کار بھی میں پتھے چوری نہیں وڈنے یار جے تُو سارا دین روزہ رکھیں سارا دین گرمیاں دے روزہ ہونتاں دے یہ اٹھ چپائیں گرمیاں دے روزہ رکھیں سارا دین مو بننے اگر اید تو بات تیرے تبدیلی نہ آوے تیرے روزہ مو تمہارے جامنے اگر تُو زیارتہ کرنا ہے یار پتہ نہیں چندے مانگ کے لوگ زیارتہ کر دیں حسین دی کبر نو اے رہاں تُو لہے تے چوٹی تاکہ کبری وے کھن ستر ہزار قبول حج دا سواب قبول حج دا سواب ہے اور تُو قبر دی زیارت کریں واپس آوے تیرے جی تبدیلی نہ آوے تے تُو سلار سدا من چھاڑ دے جی تیرے جی تبدیلی نہ آوے سلار سدا من چھاڑ دے تُو زوار سدا من چھاڑ دے جی تُو ادھر جاتے بھی حسین ابن علی دی کبرتے جا کے بھی ادھر مومنہ کلو اسی ازار منگنا ہے تیری زواری دا کہڑا فائدہ ہے اور کیوں ڈراما کر دے ہو یار عوام نال کی دیل نو سمجھ لیا ہے تُو ساں تُو ساں فوٹو چھکا نال ہے نال لے جان دے ہو انہوں پیسے دین دے ہو بھی ساڑھے تصویرہ بنا کے دے گلی رکھیں تاکہ غیور شاہ نو پتہ لگے بھی یا زاکر بڑھا ہے جیڑا حرم پاک تے مجلس پہ پڑھتا ہے گل سمجھا رہی ہے توجہ ہے مولو تفیق دے ہو سا رہا نو تو سو بھی جا کے زیارت کرو میری نظر دے ہو جتا ہے ابھی نلائک بیٹا نلائک نافرمان بیٹا پیو تو چوری آدھے کمرچ جان دے پیو تو چوری آدھے کمرچ راتی وڑھ دا ہے جو باپ انہوں پتہ لگیا تھا میں انہوں لان تان کر سی تے نلائک بیٹا پیو تو چوری آدھے کمرچ راتی جان دا ہے حسین علیہ السلام نو تے علی مولا نو پیوجن نی امیت نہیں دیتی ہے اپنا گریبان چیک کارتے رول دے اڈی تے رہو تھے جامن چیک کار اپنے آپ نو اس طرح ثابت کرو کہ مولا علیہ السلام فخر نالو دا سار بلند ہووے جو میرے شیعہ ہیں سرکار فرمیندے نے دس مسلک دے بندیاں میں جو بیٹھا ہوئے مختلف مقتبہ فکر دے بندیاں جو بیٹھا ہوئے میرا شیعہ یار میں نو پچھن دی لوڑ نپوے تری شکل ویخ کے تیرا موڈا ہلا کے آکے توں ہی علیہ والی اللہ پڑھ رہے نا توں ہی علی دا مرید ہے نا اللہ تو اڈی زندگی کرے تُس آنکہ دے آئی لے سنت بھائیاں کو لو پچھو تصوف دی دنیا کو لو پچھو تُسی سلسلہ چشتیاں کو لو کرپالوی صاحب پچھو تُسی سلسلہ تصوف قادریہ کو لو پچھو تُسی اور سلسلہ کو لو پچھو اُنہ دے اتلق زین دے مطابق اقیدے دے مطابق ولید دے متلق جڑا اُنہ دے اقیدہ ہے میرے کو لو سن لو او آدے نے بونجا سلسلہ آلے تصوف آلے آدے نے اُس وقت تاک کسے بندے دی قبر تے دیوہ نہیں بال سکدا جب تاکو ولیدہ علی دا قائل نہ ہوئے نو رہے والی نو رہے والی علی یون ولی اللہ اللہم سلیولو توجہ ہے بھئی توجہ ہے بھئی پریشان تا نہیں بیٹھے ہو بھئی منت تا نہیں منی بیٹھے ہو بھئی زاکر مشتاق شاہ میں زاکرہ ہوں میں زاکرہ ہوں بھئی عالم نہیں عالم سلام ہے علمانوں جنہاں نے ساری ساری رات سارا سارا دن تحجتہ پڑھی ہیں صرف ناب پڑھی کتابہ پڑھی ہیں عربی دی ٹرانسلیشن تو واقف عربی دی لغت تو واقف ایتے ساڑا آلے بھئی زاکر بسم اللہ غلط پڑھی آئیتیں کسے بندے نہیں یا کیا ہر رحمہ پڑھ نہیں کہ ہر رحمہ پڑھ نہیں چھہمی جماعت دے وچھ میں کاری ایک دیو بندی کاری دے کھول پڑھ دا رہے ہیں عربی چھہمی جماعت دے اس آق ہے اللہ ہمہ صلی اللہ زبان نو اگلے دندہ نہ لابنی ہے صلی اللہ ایتے میں وڈیاں وڈیاں ترنا پیڑیاں چھو پیڑیاں زاکرہ کھولو سنے ہیں کہ وہ جدو پڑھ دے ہیں اللہ ہمہ صلی اللہ وہ سن دے ہو یہ کاری جیڑے عربی لوگو تو واقف نو سن دے ہوئے سانو کی آن دے ہو سنشی آنو صلی اللہ اللہ ہمہ صلی اللہ کوئی کچھ آن دا ہے کوئی کچھ آن دا ہے خدا دا نام نو جیڑا ممبر تے پڑھ نالا بندہ ہے او عربی نہیں پڑھ سکدا تو دا ترجمہ پڑھ لے کرے کوئی فرق نہیں پہندا او دا ترجمہ پڑھ لے کرے اور او بندہ ہی ہو تھے حسین بخ جاڑا بان کھولون دا ہے جس بندے نو کاخ کنڈے دا پتا نہیں تو میر بانی فرماو ساری وجہ تو آن دے نال ہے تُس ہی اندے تے کنٹرول کرو عوام کنٹرول کرے اور اس قوم نو متحد کرن دی کوشش کرو میں اہل سنت نو نار لاند دی کوشش کردہ پیانے اپس چھے ترےڑاں پائی جاندے نے دا کی کہل کردے جنت جانا ہے کسے بندے نے کیوں ملانگ علی دا ملانگ آن دا ہے میں جنت جانا ہے کی اہل سنت باب فرید دے جڑا ملانگ آن دا ہے میں جنم جانا ہے نہیں دس سو نا کیوں جی کرپالوی صاحب باب فرید دے دربار بیٹھا ہے باب فرید دے دربار تے ملانگ آن دا ہے میں جنمی آن کسے بوئے تے بوڑ لائے ہوئے ممی جنمی آن میرا سارا ٹبری جنمی آن دا ہے لو بھی جیڑا بندہ پتھے وٹ دا ہے وہ بھی آن دا ہے ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ جیڑا بھی کوئی برا کام کر دا ہے وہاں دا ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں بھئی ہر بندہ جاندہ ہے جنت ہر بندہ ڈیمانڈ کر دا ہے جنت دی ہر بندہ ملانگ دا ہے جنت کوئی بندہ جنم ملے پاس ہے جان واسطے تیار نہیں جیڑے پچھے بیٹھے ہو جیڑے پچھے بیٹھے ہو بیٹھے اس واسطے ہو جو بھی مشتاق شادی ذات تو دور بابی ہے مطلب سان مخاطب نہ ہوئے میرا کام ہے اطلاع پنچامنی ہر بندہ چاندہ ہے جنت جہنم اچھ جان واسطے کوئی بندہ تیار نہیں سوچ کے دسو بندہ جو کمالی شہر جا کے تی آر گاڑران دی دکان تو آکے بھی سیرپ دے میں کمالی شہر ویچ بندہ چلا جاوے تی آر گاڑران دی دکان دے جاوے بھا ہوا آئے تو سیرپ تک دے میں کھانسی بڑی ہے آج جما جاویا کھلوتا ہے توجہ ہے انہیں آخریں بھی تیرے اپ ٹو ڈیٹ ہونے دے بھی دے لانت ہے تیرے سوچ دے بھی لانت ہے تو تو اب شہر چاہ کے بھی پاگڑا اٹھی بھولیا پہ ہیں اے میں چھات پاوندہ سمان رکھا ہویا ہے اگے ہی میڈیکل سٹور تینا دکانہ چھاڑ دے بھی چوتھی دکان پنجوین دکان ہی میڈیکل سٹور دی وہ تو تنو دیسپرین بھی ملے گی شوگر دیاں دوئیاں بھی ملن گیاں سی رپ دیاں بھی ملن گیاں توجہ ہے جناب میر بانی فرماو جے جنت جانا جے تے سنی سنی روے شیعہ شیعہ روے وابی وابی روے کام از کام اے پروگرام بناو اے زین بناو جنت لب دی کیڑے بوئے تھو ہیں جنت لب دی کیڑے گھروں ہیں او کام از کام بوہ تلاش کرو کہ جنت لب دی کیتھو ہیں بس اپنا رولہ کونی سننی ہونا گناہ نہیں اہلِ حدیث ہونا گناہ نہیں شیعہ ہونا گناہ نہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو پڑھ لیا ہے جس بندے لا الہ الا اللہ دا اقرار کر لیا ہے وہ بندہ مشرق نہیں جس نے محمد الرسول اللہ پڑھ لیا ہے وہ بندہ کافر نہیں جن نے علیم ولی اللہ پڑھ لیا ہے وہ منافق تھکیا تھا نہیں بیٹھتی ہو مجلس ویسے میں جیڑے آدھے تھرو آدھے ذہن دے مطابق مجلس تھا میں پڑھتا پہا جے اسی ازار آلی میں بیشاری انصاف تساں کرنا ہے مجلس میں اکلا خفیدی پہ پڑھنا توجہ اگم نام انہوں تو تاڑی فکری گالے میں ڈانگان تا نہیں پھیرنیا توجہ ہے جنا میں دس نہیں ہے جنت لینی ہار بندے جنت منگ دا ہے ہار بندہ تو کبلا سوچ کے دس ہو جنت دے متعلق حضور نے شرطان رکھیا جنت دے متعلق ساڑھا موشرا ہے کھرلاں دے رہا ہوئے پیران دے رہا ہوئے شابل شاہ لہاں دے رہا ہوئے تے دے رہے دے بندے بیٹھے ہوئے تے بندہ کوشش کردہ ہے پیاس سا بندن ترے لگی پہئے پیانی پیلاو تے سارے بندے سوچے دے نا دن کو چھوڑا آوے تو نوہ کھاو سوچ دے نے نا بی کو بال آوے تو نوہ کھا پانی گھروں لائے گناوکر آوے تے پانی لائے آل محمد دا فرمان ہے کہنو نا وڈیک آپ جا کے پانی لائے آتے تس سے نو پانی پلا اور تس سے نو پانی پلا والنال جنت ملسے دین آل محمد چاہ کے جیڑا اس محفل دے ویچہ سارے ہاں تو بڑھڑا بیٹھا ہوئے نا چٹی ریش آلا انہوں آکھوں پانی بابا پلا ساڑھے معاشرے ویچہ کھو گئے تے واقصہ نا کیڑا بیٹھا مہیز ہے بابے نو پیان دا پانی لائے پیوان تا وڈے نو پیان دا پانی لائے حضور فرما دے نے اسے بابے نو آکھوں کافی وقت انڈائی کھلوتا ہے تے ان دا پانی دا جام تس سے نو پلاونا ہو سکتا ہے او دی زندگی دی تقدیر بدل دے پانی پلاونا دا ایڈا سواب ہے تس سے نو پانی پلاونا تو بزرگ نو آکھوں پانی دا جام تکدیر بدل دے اچھا گال لے رسو حضور کھول سن دیا سو دی بڑھڑی دے سون لائی بڑھڑی آورت نے سون لائی بڑھڑی بڑھڑی اس آورت سون لائی انہیں پانی پلاونا ہے دا بڑا سواب ہے زندگی دی جگر کوئی کام ایسا نہیں ہویا پانی پلاونا دا بڑا سواب ہے آمنان دے لال فرما ہے میں پانی پلاونا ہے انہیں مشکیزہ پانی دا بھر لیا انہیں پانی پلاونا لگ پھئی حضور دا کولو گزر ہویا نا آتا ہوں دا کوئی نہیں لیکن میں آدھے معاشرش کولو رکھی کھلو تھا کولو ماں تا کوئی بندہ میرے تے فتوہ چلاوے میں تا بچان تھی کوشش کردہ پھڑا لیکن میں کولو نہ رکھی کھلو تھا آدھے بچانو سمجھاون واسطے حضور فرمایا کہ کرم نشان کی کر دی پھئی ہے انہیں کہ سونے تیرا فرمان ہے پانی دا پھلاونا بڑا سواب ہے جنت واسطے پانی پھلا رہی ہیں تو حضور فرمایا بھٹڑی جنت چی نہیں جانا آئے ہو میرے اللہ آئے ہو میرے اللہ تاڑے سنن لی کیا بات ہے اور حضور فرمایا بھٹڑی تا جنت چی نہیں جانا انہیں مشکیزہ پانی دا جن رکھیا تو رونا شروع کر دیتا انہیں کہا جس لئے حضور چاہ کیا تو ہن میں کٹے جانا اتو لنگ پیا حضرت بلال صحابی رسول بھٹڑی جنت چی نہیں جانا جل میں جنت چی نہیں جانا پانی پھلاونا دا فائدہ بلالہ کیا نا پریشان ہو اہویں انہیں آخ دیتا ہونا ہے میں جانا تیری سفارش کرنا میرا اس گھرنال تا لگ چنگا ہے دی آڑی چپجا واری حسنین میں نو نانا کر کے مل دیں پنجا واری نانا کر کے سلام کر دیں میں جا کے تیری سفارش کرنا حضور خطاب پہ کر دیں صحابہ کافی کٹھیں تے بلال سلام کیتا جی سلام اللہ علیہ السلام جی کیا کہا جے کرم نے شاید ہون دی پیئے کاندنال ٹیک لاکھے کیا کیا وہاں دی بن حضور آکھا جنت چھ بڑھڑی جانے ہی نہیں میں پانی پہ پلین دی ہے یہ ہون میں کیا پانی پلین ہوں جلے میں جنت چھ نہیں جانا حضور فرما من لگے حضور فرما من لگے کالے بھی جنت چھ نہیں جانا فرینڈ تے بیٹھے ہو بولونا نہیں حضور فرمایا کالے بھی جنت چھ نہیں جانا اچھا گے ہکر روندی بیٹھی ہے نال بلال بھی جا کے ڈھائیں ہو گیا اچھا اس عورت نے پچھا سنا من میری سفارش کیتی ہے انہیں گھچنگی سفارش کیتی ہے مال کا مہنوں بھی چھٹا دیتا ہے انہیں گھا کالے بھی جنت چھ نہیں جانا اور روحن لاکھ پہ دوں میں روندے بیٹھے ہیں بھائی جانا اتروں گزرے نے حضور دے چچا ابنے عباس کیوں روندے ہو جی تیرے دریئے روایا تیرے پتر روایا ہے میں نے پانی بھی پلین دیا میں نے وہاں کیا سوک بڑھڑی جنت چھ نہیں جانا اے سفارش شہدہ میری کرن گئی اب بلال یہ بھی جواب لہتے ہیں آکھ لو کالے بھی جنت چھ نہیں جانا اچھا حضور دے چچا فرماؤنے لگے میں جانا میں جاتے آدھے بطریہ نوانا وہ خطاب کردے پہ ہے بھی دادتا انہیں دینی ہے جیڑا بندہ داد دینہ سواب سمید ہے جن دے زین چھے بھی میں داد دی ریڑی لامنی ہے وہ آدھے کول ہی رکھے جن دے ویچنی ہے وہ آدھے کول رکھے جن دے انہ دی محبت چھے داد دینی ہے حضرت سر چاوے آئے حضرت عباس کہنے لگے کیا کھے بلال ہی روندہ پہ ہے بڑھڑی روندی پہ یہ تی حضور دجے پاسے مسکرا کے آدھے نے چاچا بڑھڑے بھی جنت چھ نہیں جانا واہ بھائی بھائی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے سبحان اللہ بڑھڑے بھی جنت چھ نہیں جانا چاچے دے چہرے تے غمی دے اصار نٹھے نے آمنا دے لاغ سرکار اٹھ کے چاچے نو ہاں دے نال کیا دنے چاچا بلکل نہ کالے جنت چھ جانا ہے نہ بڑھڑے جنت چھ جانا ہے نہ بڑھڑی جنت چھ جانا ہے گال میں ٹھیک ہی تیے مگر معاشر والے دن عشق مصطفیہ ویچ کالا چٹا ہو کے جنت چھ ویسی میرے ویر علی دی ولاویچ بڑھڑا جوان ہو کے جنت چھ ویسی بھی گانی بھی گانی پڑھ گیا بھی گانی پڑھ گئے بھی گانی سلام اللہ راضی بیٹھے ہو اچھا میں نے چھو رکھے بھی تسی بڑے ٹیک کے پڑھنا میں نے کہا جی میں میں پڑھ دا پہ ہمیں تبا میں شام تک پڑھ دا رہوں لیکن میں لنگر دی پڑھا تھوڑا جا تھوڑا احساس کردہ پہا کیوں نہ کہا ان دے بعد وقفہ لنگر تے وقفہ لنگر اچھا موٹر سائکل ایک اچھا میں نے وہ خواہ دے وے نا بانی تے میں نے اچھا بانا لگا توجہ اللہ نے توجہ بھائی جان دو ٹائم دا حکم ہے تینہ ٹائم دا کھانے ہی کوئی نہیں اہمیں ڈراما بنایا تا ہی تا شگر دے مریض ہو گئے نہیں کوئی بلاڈ پریشر دے مریض ہو گئے نہیں تا ہی جناب ہر مرض لگ گئی ہے دو ٹائم دا ہے صبح تے شام اب اچھا دوپار آنا تا دھگانا کیتا جنت چی دو ٹائم دا تے ہر کو یہ آن دا ہے شا جی تو میں نے دو ٹائم دا ٹکر ہی نہیں دیا اسے تینہ ٹائم منگیا ہے آئی تا ہی ہاں یہ شیعہ ہی ہے گئے نجڑے آئے کان دا یارام بجے نے تے یارام بجے آکے ایک بجے یہاں دا ہے لنگور سبان اللہ لنگور مان لے پیر یلینو سردہ من لے پیر یلینو سردہ سوڑے ہیں بہترین جلدہ پیر من لے منت نال آدھا پیر حضور نے بھی منت نال منائے سوالکھا جیاں نو جڑے اگاں ٹر گئے ان پیشاں ہٹا کے جڑے کھلو گئے ان انہوں رکا کے پلانے آدھا ممبر بنا کے ہاتھ بلاند کر کے سوالکھنو اکھے مان لے پیر یلینو سردہ جڑے نہیں بولیو بولا من دی کوشش کران لی نفس پیامبر مالک ممبر اللہ دا مزہر خایا کمبر کابے دا گاور بطول دا شور حسن انڈا بابا نبی دا وسی نبی دا دما ابو طالب دے گھر دی رونک جبریل دا استاد میرے سنیاں بیرا واندہ چوتہ خلیفہ شیعان دا پہلا امام ہے نا میں نہیں آدھا کوئی ذاکر نہیں آدھا کوئی مولوی نہیں آدھا ایک لگ تریوی ہزار نو سو نڈینوے نبی اندھا سردار فرمیندہ ہے دنیا والے ہو سن لو میرا تلیدہ نور کے خونے کے قنونے کے وجودے کے حسبے کے نسبے کے حلالے کے حرامے کے درودے کے سلامے کے سائی فرمیندن بادشاہ میاں وزارت لیدی آدھل میاں عدالت لیدی عزت لیدی استقامت لیدی جہنم پچھوئے سیاں دعوت لیدی جنتی قیمت محبت لیدی ماننے لے شاہ باز بہت میر بنی پیرے علینو سردار ویسے منو نا منو سرداری ٹھان دی علینو یہ باقی بناوٹی ہے گے جہے سردار صرف علی سونا لگ دے من لے میں اگر علی دا کسیدہ پڑا لوگ آ دینے اولاد علیے اگر حامد رضا سلطانی کسیدہ پڑے تو لوگ آ دینے علی دا مرید بندے دا پتر بن نا اولاد دی من نا مرید دی من اگر بندے دا پتر بنے تے اما ایشہ دی من امل مومنین دی من امل مومنین کلوکو جا اور تانے پوچھے امی جیے دس سو صحابی ہیں چو افضل رتبہ کےڑے صحابی دا ہے اما ری فرمان لگیاں میرے پیو ہو وکر دا دجھے نمبر تے عمر فروغ دا تیجھے نمبر تے عثمان گنین دا چوتھے نمبر تے سلمان فارسی دا پنجوے نمبر تے بزرگ فاری دا ایک پڑھڑی جی میں یادی اما جیے ڈی وڈی زیادتی علی نو چوتھی جگہ تے بھی نہیں لیاں دا اما ری فرمان لگیاں اپنے اکل نہ علاج کراؤ تسی صحابی پوچھنے میں دستتن علی صحابی نہیں علی اہل بیت ماننے لے تساں صحابی پوچھنے میں دستتن علی صحابی نہیں علی اہل بیت کیوں نال علی دیوات رکھ دا ہیوی بھار کبر دا بھارا ان کو شیخ خانال رلیندہ ہے جیندہ کمی بڑھیں آئیں تار ادھا پیاں منگی مدد علی تو نبیانے اے جان دیا علم سارا کوئی سڑ دائے تاں پیا سڑے تو مار علی دانا کتنے پیار نال کہہ رہے ہیں پیر علی نو سردہ ایک آل میں نے کی تیس ہک بندے کی تیئے پتہ نہیں کمالی دہا کہ بصیر پردہ نظام و دین اولیاء سلسلہ چشتیا دے چشم و چراک کل چلا گیا انڈیا دے چھ ہندوستان چھ پتہ نہیں کتنے دا گیا ہے روایت ہے کہ گیا ثابت ہے اے نہیں پتہ بھی کتنے نظام و دین اولیاء نو دا جی سلام علیہ کا سلام جی تساں بھی ولی علی بھی ولی تو آڈے درمیان تے علی دے درمیان فرق کر سائن فرمیدن تیرے سوال تو پتہ لگ دا ہے تو کسے کمی کا عمدہ بند ہے انہوں نے کہا جی یہ گے تو سچی ہو جی ہاں تا میں کمی اچھا جی تو آئے ہیں وہ تو سارے کمی راندے کہ کوئی سردار ہی راندہ ہے دیکھ کیا دے جی اسی کمی ہیں سردار بھی ہیں تو سردار کی کھان دیں تو تساں کی کھان دیں انہوں نے کہا جی اوہ اکڑا کھان دیں نظام و دین اولیاء دیکھ کیا دیں اوہ سردار کیوں ہیں تساں کمی کیوں ہو جس لئے وہ ناکھا بھی تسی کمی ہو تے کنک کھان دیں تے سردار بھی کنک کھان دیں وہ آتھ بان کیا دیں کی اسی جی منیلت ہو تھا کھا لے بھی اسی بھی کنک کھاتے جی منہ ہے بھی اسی کے کھان دیں سرکار فرمان لگے نہیں اوہ کنک کھان دیں تساں ہی کنک کھان دیں ہو وہ سردار کیوں ہیں تے تساں کمی کیوں ہو آتھ بان کیا دیں جی انہوں نے گھر دیا زمینن اوہ کنک پکا کے گھر لے آن دیں اسی انہوں نے بوے کھڑکا کے ٹوپیا نال مانگ پین لینے آئیں نظام دین اولیات ہے کملیاجی میں تیرے تھے انہوں نے سردارا جفر کے اس سے طرح میں تھے علی جفر کے ہوتی گھر دی بلائے تھے میری ٹوپیا نال مانگی پین لینے بسم اللہ بسم اللہ من لے پیری علی نو سردار ہو ویسی بیڑا پا من لے علی نال محبت کریں گا منیں گا انشاءاللہ وال تو بری کگ تو گرم تلوار تو تیز پول سرات موٹر وے بڑھ ویسی یہ منکران واستے ساری شرطہ ہیں اے وال تو بری کھوی آگ تو گرم ہی تلوار تو تیز خمد میدان وچ نبی فرمایائے نبی فرمایائے اہلی میری زندگی دا کل سرمایائے ایک سلوات پڑھو سید ایک سلوات پڑھو سید خمد میدان وچ نبی فرمایائے نبی فرمایائے اہلی میری زندگی دا کھوی سلوات پڑھو سید کھوی سلوات پڑھو سید کھوی سلوات پڑھو سید کر لیں اہلی دی ویلا دا اکرار جنت دبے حق دار من لے دنیا دے ترخت کلمہ بڑھ جامو جنوں انسان لکھا نہ لے ہو دنیا دے سمندر سینیاں بڑھ جامو صرف رسول فرما دے میرے ویر علی دی فضیلت ختم نہیں ہو سمجھ تو لہذا جیڑ ایک روایت مل دی ہے کہ ساڑی خوشی نال خوشی کرو غمی نال غمی کرو بہار الانوار صحب کتاب علامہ مجلسی صاحب لکھ دے میری نظر ویچ میری عقیدے دے مطابق اے ہی خوشی دا اظہار ہے کہ انہ دی فضیلت سن کے تسی نعرے مار دے ہو خوش ہندے ہو اور انہ دی مصیبت سن کے تسی ہائے کر دے ہو رو پہن دے ہو اے ہی اے فضیلت ملی اہلِ بیتنوں فضیلت دیونال اللہ ہے جیڑا کچھ میں ہون پڑھن لگ گیا ہے اے دا نا ہے مصیبت مصائب اے دیتی ہے اے نا دے نانے دی امت نے اے اللہ نہیں دیتی اے نانے دی امت نے ظلم کی تے اے مصیبت مصائب اے انہ دیتے ہیں سمیدے بیٹھو اگر جڑا کچھ میں پڑھا اوہ سپڑل نال تسی ہائے کر لئی اہلِ سنت بھائی بندیاں نیا کس ماندیاں نے میں اوہ زاکری نہیں جو میاں کھا تسی سر دا ماتم کرو تسی سیند دا ماتم کرو میں تکی بھلے گزارش کرنا میرے کل دا بندے آئے بیٹھو ملنا تے دس ہاں بندیاں چھو یار وہاں بندہ کسے غریب ترین بندے دے اجڑن دی گال سناوے تے بندے کان دھار کے توجہ نال سوڑ لون انہ دس ہاں بندیاں چھو بندیاں دیاں کس مانے کی بلا کسے دا دل روندہ ہے کسے دی ہائے نکل جاندی ہے کسے دیاں اکھان تار ہو جاندی ہے کئی نرم دے لوگ انہ دی کسے دی اجڑن دی گال سنکے بے ساکھتا انہ دی کوک نکل جاندی ہے میں اس وقت ممبر محمد تے کھلوتا میں گوائی دیندہ پہ مالک دی بار بار گاہ دے وچ یہ بارویں حجت خدا دی بار گاہ وچ کہ مولا میں گوائی دیندہ پہ انہ تو وڈا شریف کوئی نہیں جیڑے اس وقت مٹی تے بیٹھے نے انہ تو وڈا شریف کوئی نہیں جنہ دے میں اجڑن دی گال سنیندہ پہ شرافتو نا دے بوئے دا تواف کر دیئے کسنوں میں آکسان تسی میرے والے توجہ کرو کسنوں میں آکسان تسی میرے والے خیال کرو ہر کوئی وصدہ پہ آئے ہر کسنوں بھائی جان وطن پیارا ہوندہ ہے باہ میں پہاڑیں باہ میں ریگستان ہے باہ میں جنگل ہے ہر کسنوں وطن پیارا ہوندہ ہے میں دوڑا پڑھ ہواں بند پڑھ ہواں تسی زرہ توجہ نال سماعت فرماوے ادبیاں پہ آہر کوئی وصدہ اے وطنہ تھے سادات رلی جا جاتے کچھ شام دکھا زندان گیا 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 تے کو جو کس گئے مان دریا تھے جیڑے باچ گئے بال گری باندھے وانج دفن تھے وط بچے کتنے کو ہیں یار چوراسی بالاں چو کتنے بال بچے ہیں تنو نہیں سمجھائی تو دیکھ میرے پاس سے میں سمجھاون دی کوشش کرا ہیک ڈو نہیں دیر ساریاں اولاد ہیں میرے تھے تو اڑے ستویں امام دیا سب تو چھوٹا پتر ہے نا کاسم جلے تبلیغ واسطے گیا ہے کاسم چون سالاندھائی ایک سال بسرے ناو سال بغداد گزر گئے تیرہ سالاندھا کاسم ہو گیا آدھائی امامینو اجازت دے میں لوگاں بزار وینہ لوگاں دیا خوشیاں ویکنا میری سینہ دیئے تیرا بابا ہے کوئی نہ تو لوگاں دیا خوشیاں ویکسیں تو رو سے ماں مر ویسے بزار ہے ایکو جی ڈن ویک کیا دے آو یار دو دو رکت نماز پڑھوں کمینی قوم دے بال دے کیا دے نے تو کسے مبلگ دا پتر ہیں تو تے قیدی دا پتر ہیں ہر بچے نو ڈٹھا سنو پہو دی یونگل نب کے بزار چھو دے اس ویلے اسمان دو مو کر کیا دے میرے اللہ شاہ اللہ دنیا تے غریب ہی کوئی نہ ہوئے آج میڈے ہی بابا ہوئے ایک مسلمان نے عیدی دیتی ہے میں ہی میں پڑھ دا رہا نا ایک مسلمان نے عیدی دیتی ہے سجے رکسارے تو غلابی تردے قطرے ڈھٹین روندہ ہویا گھارہ ہے ماں ہی روندی بیٹھی ہے جیلے ماں نے اکھاں صاف کی تیا نے نا تے قاسم روندہ گھارہ ہے ماں ہی رونے آواز اندہ ہے ماں میں نو تے تیری ہی رونی ہویاں لگ دیا میرا بابا کے تھے آواز اندہ ہے بغداد میں بابے گل وینہ میری سینہ دی ہے ہون سامرو دیر ساریاں بہنہ ہیں راتی تے نو تیار کرے ساں ایک بہن نو پتہ لگ گئے جیڑی کومدیاں پہاڑیاں چھ رول کے مر گئی ہے وہ ساریاں بہنہ نو دیکھیا دی آج دی رات سمیہ ہے نا صبح ہونڈی ہے کاسم ٹر ونجنے چار چار بہنہ کاسم دی چار پائی دنال بہ گئی ہیں میری سینہ مسلح عبادت تیہ یہ اللہ دی بار گاچ دعا کی تیہ میرا مالک میری یہ دھییاں تے نیندر تاری کر میں پتر نو تیاری کراماں سرد ہوا گھلیے کمالیے دی سرزمین دے شریف لوگو موسیٰ قاظم علیہ السلام دیاں دھییاں مٹی تے سامگئیاں جدا مٹی تے سامین نا تے سینڈ سے راندیوں آکیا دی بچہ بغداد دی تیاری بھول گئی ہے کاسم مٹھی کھڑا ہے میری سینڈے کشا جی جیڑے سید بیٹی ہو جیور شاہ تو علاوہ جیڑے سید بیٹی ہو جنہ کو میں نہیں جاندہ اصلا خوش قسمت آئیں سانو سنی بھی سلام کر دیں سانو شیعہ بھی سلام کر دیں ساڑیاں پردہ دار گزردیاں پنیاں ہونتے مسلمان کنڈ کر کے کھلو رہا دیں آدھنے یار آلِ رسولین سکی ماں سکے پتر نوا دی پیئے میرا لال رستج کوئی پچھے نا زاد دا کون ہے سید نا ڈی سامین زمانہ تو اڈا دشمن ہے آکھ غریب الوطنہ کوئی ذات پچھے آکھ شریف النفس جتے رات ہوئے سامران دا جتے دیوں ہوئے سفر کر دا ٹردہ ٹردہ دجلہ دریاد کنارے تے آئے پانی دی غرز واس تھے دو بچیاں بیٹھیں ڈیٹھیاس ایک بچی نے گل کی تی دجیہ کی نا بہن میں تی نہیں من دی اسا کہ کیوں نہیں من دی اسا کہ کچھ زامن دے جو دو زامن منگیا ہے تو اس بچی دے مو جو نکلیا میرا او زامن ہے جن دے سہارے تے بدول دیاں دیاں مدینہ چھڑیا اس ویلے پانی دی غرز بھول گئی ہے سمجھا سو بچیاں شیع ہیں انہ دا ماں پہ شیع ہو سیں اس ویلے اگیا کے بچیاں نے پچھے پچھے پردیسی سید ہے وہاں اپنے گھرنج داخل ہو گئی ہیں ایک غریب الوطن ہائی پردیسی آئی اس نے مسجد گولی مسجد چاہے دو رکت نماز مسجد داخلہ پڑی ایک چونڈ جو کے بے گیا ہے اس بستی بستی دا نا ہائی ابو خمرہ ابو خمرہ ان بستی قاسمیاں ہیں اس بستی دا نا اس سید نانا المنصوب ہے اس بستی دا نمبردار ہائی سردار ہائی جن دا نا تاریخانہ لے لکھے ابو بصیر اوہ ابو بصیر صاحب تو چھیکڑ نماز میرا پتر پڑیا جڑے جوان بیٹھے ہو جو دو نماز پڑھنا ہے نا مسجد اچھے نماز پڑھن تو بعد زیارت پڑی سوں جو دو زیارت پڑی سنو تو پڑھ اتھنا لفظاتی آئے السلام علیکہ یا عبا عبداللہ الحسین اس ویلے سینٹ اعتمار کیا دا مولا تیرے اکبر دے وڈے ارمانن مولا تیرے قاسم دے وڈے ارمانن اس ویلے قاسم اٹھی کھڑا ہے دیکھ کیا دا جسنو مکان دیتی ہے میں ہی اندہ حب دارا ابو بصیر آدھے مومن سید آدھے ہاں آواز آدھے میری گھار آلی دی منت ہے کہ میرا اللہ کوئی ہیک رومنالہ ملا جسنو میں مکان دے وہاں اور میں مکان دے وہاں تینو سوڑا کھانا ہی دینا سوڑا بستر ہی دینا اگے اگے ابو بصیرے پچھے پچھے پردے سی سید ہے اسنو کھانا بسترہ ملے جلے کھانا بسترہ ملے آدھے رات دے وہے لے میں خواب نہیں پڑ دا میں حقیقت پڑ دا جیڑا امام مومنہ دی غیبت چھ مدد کر سگدہ ہے پتر دی مدد واسطے نہیں آسگدہ سیراندیوں آیا ہے سارا جسم لوئے نل جکڑو ہے ہتھانچ ہتھکڑیاں پیرانچ بیڑیاں گالچ تاک یہ میں جھکتا ہے جھک نہیں سکتا متھے تے بوسا دیکھ کیا دے کاسم تیری مخبری ہوگی ہے بغداد ہی نا آ بہنہ دو ہی نا وانی اتھا ہی زندگی گزار امام غیب ہوگے بابا بابا کر کے اٹھے کھڑے دیکھ کیا دا پردے سی کوئی تکلیف آئی ہے ابو بصیر پوچھا کوئی تکلیف آئی ہے یہی سید آدھا نہیں جس انہوں ملن پہ ویندہ اسو منع کر دیتا آدھا ہے تو اتھائیں زندگی گزار میں تیری خدمت کرے ساں میں تیری عزت کرے ساں بطول میڈے ترازی ہو سی زندگی گزریندہ بیٹھے سونی داڑی لتھی پیرا بچا بہنہ نو تاڑیا نو خوشیہ نصیب ہون جیتا جوان بیٹھے ہو تو اڑیاں ماما نو خوشیہ نصیب ہون سونی داڑی لتھی ہے بہنہ نہیں ڈیتھی خوبصورت سید جوانی چڑے آئے ابو بصیر اپنی عورت نو کول سڑے آئے دیکھ کیا دے میں تنوہ کھا حاجدو میری دھید آسمہ دنیا تیائی آئی میں تنوہ کھا میں نو کسی امیر دی لوڑ نہیں ضریب ہوئے شریف ہوئے مومن ہوئے میں دھیدہ اکدوسنال کرسان جیڑہ پردیسی اپنے گھر پہ پل دے میرا دل ہے میں دھیدی شادی کردہ اس پردیسنال عورت نے کیا دیئے میں ہی وی دیرانیا شریف تا ڈاڈ ہے میں وی دیرانیا یا نماز پڑھ دے یا تصویح پڑھ دے یا لک لک کے روند ہے شریف ڈاڈ ہے مگر تیرے وی رشتہ دار ہیں میرے وی رشتہ دار ہیں ماتا کوئی تانا چڑے وے اسنو دھید اتنے جن دی زاد دا پتہ ہی کوئی نہیں بیوی دے موہ کے ہتھ دے کیا دے زہرہ دی مجرم نبان جدو کانڈ کر کے ٹردائے میں نو سگوہ موسیٰ قاظم نظر آن دے میں نو لگ دے ایک رن لے ہویا سیدے عورتہ دے جیویں مرضی آوی تو دھیدہ پیوں ہے تیڑا حق بن دے شادی دی تاریخ مہین ہوگی نکاح خان سڑیا گیا لوگ اندھا کٹھے بھائی جان تو سا جان دے ہو غریب ترین بچی دی شادی ہوئے وڈے گھر آن دیاں دیاں سہیلیاں جڑیاں اس بچی دی آن دیاں او شادی آلے دن ضرور آن دیاں آئی شادی دی شادی ہے آخرے نمبردار دی دھی آئی ایک ابو بسرا جیڑا شائر ہے اس دے نمبردار دی بیٹی آئی وڈے وڈے گھر آن دیاں دیاں سہیلیاں چفیرو بیٹھین آسما دے کول بیٹھین خوشی کر دیاں پیین روانہ لیے گالے جو تہاڈا تے میرا مرشد ایک جھکی جاتے بیٹھے ہیک رو مال پس ویندہ بیا چاہ لیندہ آسما دیاں سہیلیاں تانہ مار کیا دنے آسما کس مغموم بندے نال تیرے شادی پیون دیئے جڑے سیرے پانو حس دنے روندہ بیٹھے آسما دے کیا دیئے اس ویلے بہنہ یاد آن دیاں اے پردیسیے تُسا بہنہ بان کے ہو دیاں مہندی لے جاؤ بس آسما دیاں سہیلیاں اٹھے کھڑیاں اٹھ کے مہندی چاہ کے سیدے کول آئین کول آکے دیاں ہاتھ ودا بہنہ مہندی لہوانا یعنی مدینہ دو موکر کیا دے میں غریب دی اپنی قسمت شادی ہو گئی نکاح ہو گیا ہر بندہ آدھا ہے جو اللہ مینو پتر دے وے پاک دا وارس دے وے خلاف ممول بھائی جان تو آڑا تے مرشد جدو ہی دعا منگیا امامہ لہا کے ہتھاں ترا کیا کیا میرا اللہ میرے حصے دا پتر کسے گریب مومل نو چڑے ویں میں گریب نو دھی ضرور دے ویں مطہ پردیس اچ مہت آجاوے توڑے حکتہ ہووے جڑی میری منجی تے وین کھرے وقت موئین تو بعد اللہ نے دھی عطا کی تھی بیند دے پیار دی وجہ تو اس دھیدہ نہ رکھا سو فاطمہ ایک سال دی ہوئی ہے دون سال دی ہوئی ہے ترون سال دی ہوئی ہے چار سال دی سیدہ دی بھی ہو گئی چار سال بعد اس کمینی قوم دے بندیا کیا ہی تک نہیں پوچھیا آج سانو ڈسین ہے جو زادہ کون ہے سیدہ دے جو شریف رلن زادہ نہیں پوچھیں دیا آوازان دے جو مسلمان ہے تے زینب دی چادر دا واسطہ آوازان دے دیڑا اوکھا واسطہ پائے ہی میں زادہ سیدہ کمینے دے دلچ بغز سادات شول ہمارے بزار گئے زہر ملائی سنگورانچ سید کو ڈتیس دیکھ کے آدھا ہے جو سید ہے میں کو ججر رسالت دینا میری ہزار زندگی قربان جت ہو بھائی جن گزر دی گئی ہے بھا بھل دی گئی ہے دیواران دیا ٹیکا گھندا اٹھدہ ماندہ گھارا آکے دی دینا حق المار کیا دے فاطمہ دروازہ کھول جنا دیا چھوٹی چھوٹی دیا دیا کم دے ہوئے ہتھانال سیدہ دی دروازہ کھولے جگر دے ٹکڑے کپیج کے الٹی دے ذریعہ آئے آوازان دے میرا بسترہ بنا جتا واقعہ اب میرا بسترہ بنا اتھے رومن ناوی مجلس سن کے واپس بنجے چار سال دی دھی ہووی دو تری ہووی پوتری ہووی اس نو آکے مجلس سن کے آیا تھکا ہویا میرا بسترہ بنا جرا چار سال دی بچی بسترہ کیویں بنا ایسی ایک پاسو وچھین دیئے بہن پاسو کٹھا ہووین دے حق المار کیا دیئے بابا کیے کرا میرے ہاتھ چھوٹین سید نے تکیئے دی ٹیک بنایئے جگر دے وچھ آگ پہی بل دیئے اولاد ہاں دی ٹھنڈا کون دیئے سید آدھے میرے سینے تاں سام سجا رکھ سارا پہ ہو دے سینے ترکیز ہولے ہولے پچھا اس بابا چار سال ہو گئے نہیں پچھا جے میں نو لگ دا ہے جو ہون تو بچ دا نہیں ہون میں نو دسینہ جو میرے چاچے کتھران دین میری یہاں پھوپیاں کتھران دین سید آدھے تاں دسینہ پہلے ماں کو سادھا ماں کتھے نان کے ویڑے سید آدھے بھاج بھی اما جل دیا میرا بابا پس سڈین دے آدھے میں مافی منگ دیاں تھوڑی دیر بعد آدھے سید آدھے واپس ولیے کیوں ماں نہیں آئی آواز آدھے بابا نہ گھبرا ساڑی کام دی نہیں ساڑے خان دان دی نہیں میں آکھیں نہیں آئی نہ گھبرا اگر تو مر گیا میں تیری منجی تے اینج وین کرسا لوگا نو سکینہ دے وین بھولو ایسے نا سید آدھے کاؤڑ سکینہ آواز آدھے حسین دی چھوٹی دھی سکینہ سید آدھے میں تو نہیں دسیا کیوے پتہ لگ گئی آواز آدھے بابا جتی جی رات ہو گئی میں نو خواب چھ مل دی میڈا متھا چھم گیا دی فاتمہ میڈے نالا میں تنو روان دا وال سکھاوا میڈے نالا میں تنو وین کرنے سکھاوا تو پردے سے چھئے تیم ہو وڑا سید آدھے آواز آنج میڈے کول آ کول آئیے آستین دے بٹن کھول لین سارچ مٹی پائیے سید آدھے ماں کل کھڑ جاویں تیرے آکھن دی لوڑ نپوسی تیری ماں آ پے لگیا سی جدہاں فاتمہ نان کے ویڑے دوبارہ آئیے آسمان دید سارچ مٹی دیٹھئے ماں تم کر کے اٹھئے واپس آ کے وارس دے پیرانتے مورا کیا دیے سردار کنیز نوں کیوں ساڑ بھیجے دید سارچ مٹی کیوں پائیے سید آدھے ماں جو تیرا شرائی حاکہ ماں تنو ساڑ بھیجے تو میرے کول آئی کیوں نہیں ہاتھ بن کیا دیے سردار ساڑ نقصان بڑا ہو گیا آواز آنج کےڑا نقصان آواز آنج جتی جدی ہو گیا ساڑے امام موسک آزم نوں بغداد چو زہر مل گئی بستر تے تڑب کیا دا آیا میں گریب دا بابا آیا میں پردے سیدھا بابا آیا میں اللہ راسی انا لیلہ ہے اللہم صلی اللہ محمد اللہ